اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش خبریں پاکستانی معیشت کے لیے کچھ اچھی نہیں ہیں آج بھی ڈالر کی قیمت میں اچانک 18 روپے کا اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 285 روپے انٹر بینک اور 291 روپے پر اوپن مارکٹ میں بند ہوا کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوا تو ڈالر اوپر جائے گا مہنگائی اس سے اوپر اور پھر غریب کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا دوسری جانب آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے سے پہلے شرائط پر عمل چاہتا ہے حکومت نے آج آئی ایم ایف شرائط کے مطابق پیٹرولیم مسنوعات پر لیوی میں اضافہ کر دیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرولیم مسنوعات پر 50 روپے فی لیٹر لیوی آئید ہوگی بجلی سرچارج میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بھی بجلی مہنگی ہو جائے گی شرہ سود میں 3 فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے موڈیز رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈیفولٹ کا خطرہ بڑھ رہا ہے سی پی آئی کی جاری رپورٹ کے مطابق فروری کے مہینے میں پاکستان میں 75 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ آج ادارہ شماریات کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مہنگائی 48 سال کی بلند ترین سطح پر ہے غریب کسان احتجاج کر رہا ہے کیونکہ ان کو دی گئی سبسیڈی واپس لے لی گئی ہے حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ویسے معاشرہ محذب ہو تو حکومت میں رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں رہ جاتا چیئمن پی ٹی آئی نے مہنگائی کے ذمہ داری سابق آرمی چیف اور موجودہ حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ عوام حکومت تبدیلی کی بھاری قیمت چکا رہی ہے جبکہ موجودہ حکومت اس مہنگائی کے ذمہ داری عمران خان کی حکومت کو دے رہی ہے لیکن دہاڑی دار غریب مزدور 115 روپے اضافے گھی کی قیمت کے بعد اسے خریدے گا کیسے یعنی ایک وقت کی روٹی بھی مشکل میسر ہے اور امیروں کے گھروں کی دیواریں پیسوں سے بھری ہیں غریب شہری ترستہ ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے ملک اسی معاملے پر بات کریں گے مہمان جو پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم خان صاحب ہیں اپسار عالم صاحب ہیں شہزاد شہدیو وجہت مسعود صاحب یہاں میرسط لاہور سٹوڈیو میں ہے پہلا سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے سیاسی عدم اسی عدم استحکام بگڑتی معیشت کیا ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے مجموعی طور پر یہ صورتحال ہمیں کہاں لے آئی ہے ذمہ دار کوئی بننے کو تیار نہیں زیغم صاحب پاکستان کے بارے میں بہت سے سکالرز کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں اور وہ ہیں سٹرانگ سوسائیٹی ویک سٹیٹ یعنی ایسا ملک جہاں معاشرہ مضبوط ہے اور ریاست کمزور ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب معاشرے کی بھی بس ہو گئی ہے اور معاملات بگڑ سکتے ہیں سڑکوں پر آ سکتے ہیں رائٹنگ ہو سکتی ہیں انارکی کا ایک خطرہ موجود ہے آپ نے بہت سے سٹیٹسٹکس بہت سے اشاریے بتائیے آپ صرف مہنگائی کو دیکھ لیجئے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے کنزیومر پرائس انڈیکس وہ بتایا گیا بتیس فیصد تاریخ میں سب سے زیادہ اٹھالیس سال کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حساب کتابی اٹھالیس سال کا ہے تو جتنا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس کی یہ بترین مہنگائی ہے اور جہاں خوراک اور ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے تو وہاں مہنگائی چالیس فیصد سے بھی زیادہ ہے یعنی آدھی قیمتیں بڑھ چکی ہیں ایک سال پر یہ تمام مہنگائی کی شرح جو ہے پچھلے سال کی فروری سے اگر آپ موازنہ کریں اس وقت معاملہ یہاں کھڑا ہے اور صرف مہنگائی نہیں ہے خالی مہنگائی ہوتی تو ایک بات تھی ترکی کی مثال دی جاتی ہے یہ ڈیفلیشن ہے یعنی بترین مہنگائی کے ساتھ ترکی بھی منفی میں ہے ترکی نہیں ہو رہی جب ترکی بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور مہنگائی بھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیفلیشن یہ صرف انفلیشن نہیں ہے اور اس کے بترین اثرات ہو جاتے ہیں آپ نے آج روپے کے بارے میں بتایا روپے آج جس طرح گرا ہے اور یہ نوید ہے مزید مہنگائی کی کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے روپے کی قیمت گر رہی ہے اور باہر سے آنے والی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے مسئلہ تو بہت پرانا ہے ہم بہت پیچھے جا سکتے ہیں لیکن موجودہ صورتحال پر نظر رکھنا زیادہ اہم ہوتا ہے یہ مسئلہ یوں ہوا کہ ساگڈار صاحب نے جو کام یکم نومبر کو کرنا تھا یعنی آئی ایم ایف کا جو نائنٹھ ریویو نوہ ریویو مکمل کرانا تھا وہ ابھی تک نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کے ریزروز گر گئے دنیا بھر کا اعتماد پاکستان کے بارے میں گر گیا بینکوں کا اعتماد گر گیا آپ نے بتایا کہ پاکستان کی ریٹنگ کس طریقے سے گر رہی ہے دوست ملکوں کا جو اعتماد تھا وہ گر گیا دنیا نے پیسے دینے بند کر دیئے کیونکہ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام رکا ہوا ہو تو کوئی بینک کوئی بین الاقوامی ادارہ آپ کو مدد دی دیتا اور دوستوں نے بھی مدد کرنا بند کر دی تو اتنا بڑا بہران اور اس کے ساتھ پھر ایک سیاسی بہران اس کے ساتھ پھر ایک عدالتی بہران جس کا کیا مطلب ہے جس کا مطلب ہے کہ عوام ایک طرف تو معاشی مسئبت میں ہیں لیکن عوام کسی پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے ایک سیاسی بہران کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اپنے رہنماؤں پر اعتماد نہیں ہو سکتا عوام کو اگزیکٹیو اور حکومت پر اعتماد نہیں ہو سکتا اور پھر عدالیہ نے جو ایک بہران کھڑا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے جس کی طرف عوام نے انصاف کے لیے دیکھنا ہے جن کے پاس فریاد لے کر جانی ہے ان پر بھی اعتماد نہیں رہا تو ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے لیکن ڈیفالٹ جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے یعنی ڈیفالٹ کے نتیجے میں ملکی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہونا شروع ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا خطرہ ہے یہ مضبوط معاشرہ ضروری نہیں کہ اتنے بڑے دھکے کو سار سکے جب لوگ بھوکے ہوں اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکیں اپنی دوائی نہ لے سکیں اپنا کرایا نہ دے سکیں جب بل ادا نہ کر سکیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسی طریقے سے بیہیف کریں جس طریقے سے ہمیشہ کرتے رہے ہیں تو بلکل خطرہ موجود ہے بلکل خطرہ موجود ہے شہزاد چودی صاحب کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا ہر بات کے بعد زیغم صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کیا کیجئے اعتماد کا ہی بہران اتنا بڑا ہو گیا اور کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے تو کیا معاملات سوٹیڈ اوٹ ہو سکتے ہیں بدقسمتی سے جس نہج پہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ معاملات صدر جائیں گے سب سے پہلے انارکی اصل میں ہے کیا جس کو ہم انارکی کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں میرے نظر میں اس کے بھی دو لیولز ہیں انارکی کے پہلا لیول ہے جہاں قانون بے بس ہو جائے تو ہم کیا آج معاشرے کے طور پر ایک نظام کے طور پر اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ قانون بے بس ہو جائے گا یا ہو جانے والا ہے یا ہو چکا ہے یا اس کے اشارے مل رہے ہیں دوسرا وقت دوسرا لیول اس سے بھی بڑھ کے جو آئے گا وہ آئے گا جب لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے وہ آپ کو اصل میں ایک انارکی کا محول اس طریقے کا نظر آئے گا تو ہم دونوں ہی پہلو کے اوپر ناک کر رہے ہیں دستک دے رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ قانون ہاتھوں میں لے بھی رہے ہیں لوگ کراچی میں آپ نے دیکھا سیالکورٹ میں لے گا پچھلے سات آٹھ دس سال میں اس کی مثالیں موجود ہیں لوگوں کو یقین نہیں رہا کہ شاید ان کو اس قسم کا تحفظ مل سکتا ہے جو ان کو ملنا چاہیے جو ان کا حق ہے معاشر کا جو تحفظ ملنا چاہیے تو میرے نظر میں یہ انارکی کی ڈیفنیشن ہے لیکن اس سے پہلے انارکی سے پہلے ایک اور سٹیج آتی ہے جس کو کیوس کہتے ہیں انتشار یہ انتشار ہمارے ہاں بڑی دیر سے اب تک چل رہا ہے اور مزاق کے اندر لائٹر مورڈ کے اندر بات کہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دس کیوس اس بین موونگ ان آرڈرلی فیشن یعنی ہمارا ایک انتشار بھی ایک نظام کے تحیدی چلتا رہا ہے بدقسمتی سے لیکن کب تک چلے گا کب تک ڈھیل ملے گی تو اس ڈھیل کی اب میرے خیال میں اب اتتام ہو چکا ہے اور اب ہم انارکی کے دروازے پہ پہنچ چکے اس کی دو سٹیجر میں آپ کو بتائیں زیغم نے بات کی معاشی معاملات کی سیاسی معاملات کے اوپر ہم ہر روز بات کرتے ہیں ایک اور چیز شامل کر لیجئے دہشتگردی وہ آتی ہے جاتی ہے لیکن رہتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے انٹینسٹی کتنی آئے گی کس طریقے سے آئے گی کس وقت میں آئے گی اور جب یہ تین چار چیزیں کٹھی ہو جائیں گے عدالتی سب بہران جو ہے اس کا سوال ہم آگے جا کے بات کریں گے میرا اپنا خیال یہ ہے جب آپ ان تمام چیزوں کو یقیہ ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کو جب تک اس وقت کوئی کھڑا ہو کے ذمہ داری نہ لے اس نظام کی چاہے وہ پدیر عظم صاحب ہوں مجھے کہ آج میرا بڑا انٹریسٹ ہے کہ فلائی آن دو وال بن کے آج پتہ کیا جاتا ہے کہ جو چیف آف آمی سٹاف اور پرائم نیسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ کیا بات چیز افسار صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ کچھ واقعہ تھے جو پچھلے دنوں کے میں اس کو پہلے یہاں کوٹ کروں گی انتشار کی بات ہوئی اور کیوس پیدا کرنے والے کیا وہی لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ گفتگو ہوئی کہ فائدہ اٹھانے والے کون ہیں صوبائی وزیر ریونیو سندھ مخدوم محبوظ زمان نے اپنے پی اے کو شادی پر ڈالرز کا ہار اور سونے کا تاج توفے میں دیا پچھلے دنوں کی خبر ہے اور دو دن پہلے خبر یہ بھی رہی کہ جب اسیمبلی میں بتایا گیا خاجہ آسی صاحب کی جانب سے کہ یہاں لاہور میں پنجاب میں ایک بیروکریٹ کی بیٹی کی شادی پر سلامیوں کی مد میں محض بہتر کروڑ باقی معاملات الہیدہ ہیں جو گفٹ سے ہیں یہ کیا معاشرتی رویے ہیں کہ امیروں کے گھروں پہ یا وہ لوگ جو انتظامی معاملات میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں یا رہتے ہیں جب وہاں چھاپے پڑتے ہیں تو کروڑوں کیش میں ملتا ہے غریب کو روٹی میسر نہیں ہو رہی اور ذمہ دار کوئی نہیں ہے گزشتہ حکومت اس حکومت کو یہ حکومت گزشتہ حکومت کو عوام روٹی کو ترس رہی ہے سوال کیا ہے آپ کا سر سوال تو ہمارا وہی ہے کہ کہاں لے کے جا رہی ہیں سب مل کر کیاوس کریٹ کرنے والی ہمیں لیٹ تو نہیں کر رہے دیکھیں آپ نے کہا ذمہ دار کون ہے وہ تو مہاتمہ عمران خان صاحب نے بتا دی ذمہ دار کون ہے آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ جنرل باجوا اس کے ذمہ دار ہیں اور موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے تو میں ان کی بات سے اتفاق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت تو ذمہ دار ہے اور دس مہینے میں انہوں نے کافی غلطیاں کی ہیں بہت سست معاملات کو چلایا ہے لیکن فرض کریں کہ ہمارے صادق اور امین صاحب کا بیان اماندارہ نہ ہے بلکل سچ ہے تو اس حکومت کے آٹھ مہینوں میں بھی جنرل باجوا ہی آرمی چیف تھے خان صاحب کے اپنے دور میں جنرل باجوا کوئی ساڑھے تین پونے چار سال دونوں نے ایسے اکٹھے یارے غار کی طرح دوستوں کی طرح گزارے کہ لوگ حسد کرتے تھے رشک تو کرتے ہی ہوں گے حسد کرتے تھے اتنی پیاری دوستی تھی اتنی قریبی دوستی تھی دونوں کی کہ کہتے درمیان میں سے شاید ہوا بھی نہیں گزرتی تھی اس وقت خان صاحب کو کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ جنرل باجوا اس ملک کی جڑوں میں جڑے کاٹ رہا ہے اس وقت اگر پتا چلا تو خان صاحب نے وہ ساڑھے تین سال پونے چار سال کیا کیا ہمیں بتائیں کیا خان صاحب ایک کٹ فتلی بننے کے لیے وہاں پہ موجود تھے صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے صادق اور امین کا لقب لے کر ریاست مدینہ قائم کر کے وہ کیا کر رہے تھے جب جنرل باجوا اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے یہ میرا سوال ہے ان سے وہ منتخف وزیراعظم تھے وہ بتائیں اور یہ جو دس مہینوں میں سے آٹھ مہینیں جنرل باجوا اگر تب سب کچھ کر رہا تھا تو ان دس مہین آٹھ مہینوں میں بھی جنرل باجوا ہی کر رہا تھا اور جو دو فائنانس منسٹر بدلے ہیں اس دور میں اور چار پچھلے دور میں تو ظاہرہ عمران خان کی بیان میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ہے اور میں اب کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا پھر ہو سکتا ہے میری آواز میوٹی کر دی جائے لیکن یہ بات بہرحال تیہ ہے کہ جنرل باجوا کا رول بہت اہم تھا چھ سال جو انہوں نے گزارے ہیں اور جس کا نام باجوا ڈاکٹرائن تھا سوال میرا عمران خان سے بھی ہے اور سوال میرا شباز شریف سے بھی ہے کہ اگر جنرل باجوا اس ملک کی جڑے کاٹ رہا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے دونوں وزرائے آزم عمران خان بھی اپنے ساڑھے تین سال پونے چار سال کا حساب دیں اور شباز شریف بھی اپنے دس مہینوں کا حساب دیں پھر بات بنے گی پھر پتا چلے گا انہار کی اس ملک میں لاتا کون ہے پھر پتا چلے گا کہ جو حل ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ٹیک آور حل ہے تو وہ اس طرف حالات کیوں لے جائے جاتے ہیں اور ہم سیاستدانوں کو تو رزانہ ہم پکڑ کے موں کالا کرتے ہیں ان کا اگر تمام وزرائے آزم پہلے نواز شریف میں یہی بات کیا جنرل باجوا کے بارے میں ان کے دور میں بھی ایک سال جنرل باجوا چیف رہے ہیں پھر عمران خان نے یہ بات کی دوسرے وزیراعظم نے اب شہباز شریف کے دور میں بھی یہی الزام باجوا پہ لگ رہا ہے تو تین وزرائے آزم کے دور تو انہوں نے انجوائے کیے